مارکٹ بہت تیزی سے کلیپس کر رہی ہے کہاں جا کر یہ سلسلہ رکے گا اور اس کی وجہ کیا بنی سب سے پہلے ہم آج اس ویڈیو میں بورڈ ڈسکس کریں گے کچھ انٹرنیشنل خبریں ایسی مارکٹ سے سننے کو مل رہی ہیں جس کے بعد اوبیسلی یہ بات تیہ ہے کہ مارکٹ پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے سب سے پہلی خبر جو آپ سے میں آگے چل کے شیئر کرنے والا ہوں کہ چائنہ کے اندر کچھ ایسا سلسلہ مکمل تیہ پا گیا ہے جس کے بعد سے ابھی چائنہ میں کرپٹو کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے دوسری طرف ہم بات کریں گے امریکہ کی اور اس کے بعد کچھ ایسے ممالک کی جن کی وجہ سے کرپٹو کے اوپر اور زیادہ سختی دکھائی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کچھ ساتھ ساتھ اچھی خبریں بھی ہیں جس کو جان لینے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ کرپٹو کی مارکٹ اچانک سے اتنی زیادہ کیوں کلیپس کر گئی تو دوسر سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم ان نیوز کی طرف لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ اگر آپ کی انویسمنٹ کرپٹو میں ہے اور ان خبروں کو جانے بغیر اگر آپ ہو چکے ہیں پینک تو یہ آپ کی اوبیسلی اپنے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ کرپٹو میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ایک کام جسے دنیا نے خود اجات کیا خود اس کو مارکٹ میں لے کر آئے اس میں پیسہ لوگوں کا ایرولو کروایا اور اب یہ تیزی سے بڑھتا ہوا دنیا کا پہلا کاروبار ہے تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ سب ساتھ ساتھ ہی رہے گا تو پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس بڑی خبر کی طرف جس کی وجہ سے مارکٹ بہت زیادہ کر گئی ہے لیکن کچھ ساتھ پوزیٹیو نیوز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلے میں سکرین کو کر دیتا ہوں سکرول یعنی کہ منیمائز تاکہ آپ دیکھ سکیں نیوز کا کلیر ورجن تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے ہم چائنہ کی چائنہ نے جو سلسلہ کرپٹو کو بین کرنے کا سال دوزار اکیس مئی میں شروع کیا تھا وہ اختتام پر پہنچ چکا ہے یعنی کہ چائنہ جیسا ملک جو سب سے پہلے دنیا کو مائننگ کے طریقے بتاتا ہے کرپٹو کرنسی سے آغاز کرواتا ہے اور کرپٹو کے جو موجد تھے ان کا تعلق بھی تقریباً ایسے ہی ممالک سے ہے پھر بعد میں وہ خود اس کے اوپر پبندی لگانے کی بات کرتا ہے جب پچھلے سال مئی میں چائنہ نے سب سے پہلے یہ نیوز نکالی کہ ہم کرپٹو کو اپنے ملک میں زیادہ دیر تک اب لیگل نہیں رہنے دیں گے تو انہیں نے اس کے اوپر بین لگانے کا سلطہ سٹیپ بائی سٹیپ شروع کیا مئی میں انہوں نے کرپٹو میں انٹرسٹ رکھنے والوں کو منع کیا ان کو اس سے اس میں انویسٹ کرنے سے روکا گیا پھر سبٹمبر میں اس کی مائننگ بند کر دی گئی لیکن مزے کی بات دیکھیں آج بھی چائنہ انہی نیوز کی وجہ سے کرپٹو کے ریٹس میں اثر انداز تو یقیناً ہوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف آج چائنہ مائننگ کی مشینے بنانے والا دنیا کا نمبر ون ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ آج آپ کو لیٹس پوز مائننگ کے لیے کوئی بھی کمپیوٹر کوئی بھی مشین چاہیے تو وہ بن آج بھی چائنہ میں ہی رہی ہے لہٰذا چائنہ کی طرف سے کل ایک آرٹیکل ایشو ہوا کہ چائنہ نے جو سلسلہ مائی میں کرپٹو کو بین کرنے کا شروع کیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد اب چائنہ مزید کسی کو یہاں پر مائننگ کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے مارکٹ مزید گری وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ چائنہ میں بیٹھ کے مائننگ کر رہے تھے ان لوگوں نے روح اختیار کر لیا ان ممالک کا جن ممالک میں کوئی قانون سازی نہیں لیٹس پوز اب پاکستان ہے اس میں بھی آپ کو قانون سازی دیکھنے کو نہیں ملتی ایسے ممالک جو گریب ممالک ہیں جہاں پر بجری کی پہلے سے ہی کمی تھی چائنہ کے اپنے بڑے بڑے امیر ترین انویسٹروں نے ان ممالک کا رخ کیا وہاں پر جا کے مائننگ شروع کی اور اب آگے جا کے میں آپ سے ایک خبر شیئر کروں گا کہ ان ممالک میں بلیک آوٹ شروع ہو گیا بلیک آوٹ شروع ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی کل سے یعنی کہ تقریباً چار طریقی رات سے انہوں اس ممالک میں بھی کرپٹو بین کرنے کا سلطہ شروع کر دیا گیا اور مین ریزن کیا بنی مائننگ جیسے کہ اس کی ہم بات کریں انہوں نے بھی بٹکوائن کو صرف اونلی بٹکوائن کو ایٹموسفیر کے لیے اور جیب کے اعتبار سے اور ملکی حالات کو لے کر الیکٹری سٹی کے بارے میں یہی کہا تھا کہ اگر آپ مائننگ کریں گے بٹکوائن کو لے کر تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی زیادہ خطرہ ہے اس کی موشیت کو لے کر تو دوسری طرف امریکہ سے بھی کچھ خبر ملتی ہے جو بہت پوزریٹی ہے وہ بھی میں آپ سے اینڈ میں شیئر کرنے والا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کون سے ایسے ممالک ہے جہاں پر مائننگ ہوئی اور فوری طور پہ وہاں پر کرپٹو کو بین کرنے کی بات کی گئی تو دوستو ہم آ گئے ہیں اس نیوز کی طرف اور یہ نیوز ہے بی بی سی کی جانب سے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کو سوو بینز کرپٹو کرنسی مائننگ آفٹر بلیک آؤٹس اٹھارہ گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے اب کو سوو کیا ہے ایک ایسا ملک ہے جس لائک آپ پاکستان ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں صرف ہم یہ دوسرے لفظوں میں کہیں اگر آپ پرسنل نہ ہو تو وہ ایڈمی طاقت نہیں ہے لیکن تقریباً قانونی اعتبار سے حالات کے لحاظ سے تقریباً پاکستان جیسا ہی صاحب ہے اب آپ اگر بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی وہاں پر بھی اور الجیریا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں آپ پرسوں سے لے کر کل تک مائننگ کے اوپر متسلسل جو ہے بین لگ رہے ہیں وہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن موسٹی آپ نے کیا دیکھ رہا ہے کہ آیا کے مائننگ واقعی نقصان دے ہیں ان ممالک کے لیے جدر بھیجلی موجود نہیں ہے تو یہ بات تو سچ ہے دوستو تو اس کا ایفیکٹ بہت برا آیا تقریباً کرپٹو میں انٹرسٹ رکھنے والوں پہ اور کرپٹو کے ریٹ پہ لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ پچھلے سال جب چائنا نے یہ نیوز لیگ کی کہ ہم اسے بین کرنے جا رہے ہیں مائی میں تو کرپٹو آپ کو یاد ہوگا یعنی کہ بی ٹی سی ساٹھ ہزار سے سیدھا انتیس کے اٹھائیس ہزار کے قریب آ چکا تھا تو ابھی بھی یہ نیوز جب تک آتی رہیں گی اور مارکٹ ایفیکٹ ہوگی اور اگر ہم بات کریں گے کرپٹو ریٹس کی تو وہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ ڈیلی کرپٹو انیلسز پہ کہ آگے چل کے کرپٹو کے کیا ریٹس ہونے والے ہیں اب بات کرتے ہیں اس نیوز کا پورا خاتمہ کر لیتے ہیں کسووو has banned the mining of cryptocurrency to curb electricity use as it grabble with the energy crisis caused by soaring global prices the government says security service will be will identify and clump down on the source of cryptocurrency جانبی انہوں نے جب اس blackout کی ریزن تلاش کی تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر mining ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ یہاں تک تو بڑی جلدی پہن جاتی ہے the mining is energy intense and in solve verifying digital transactions to get cryptocurrency as a reward while all European face sharp prices rises کسووو in enforcing rolling blackout and electricity shortage تو دوستو یہ اسی کی وجہ سے کرپٹو کے ریٹس میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں تقریباً چار سے پانچ بڑی ریزن ہے جن میں سے ایک ریزن یہ ہے اور باقی عرب ممالک میں بھی سوائے دبائی کے اور سعودی عرب کے ابھی اس کی mining کے اوپر پابندی پہ کام شروع ہو چکا ہے تو دوستو دوسری طرف بڑھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایک نیوز محصول ہوتی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو جہاں پر ہمیں اتنی یعنی کہ بری نیوز سننے کو مل رہی ہے وہاں پر ایک اچھی نیوز بھی ہے اور دنیا کی نمبر ون سوپر پاور امریکہ کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ کیا نیوز دیتا ہے وہ آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں پہلے آپ سے اس کی ہیڈنگ شیئر کر لیتا ہوں سم گورنمنٹس ڈیٹھ بینڈ کرپٹو ہے سیٹ ڈا کرپٹو کرنسی آر بینگ یوز ڈا فننل منی تو اللیگل سورس ان ارگ دیتا رائیز آف کرپٹو کود ڈیسٹیبلائیز دیر فائنانس سسٹم یعنی کہ دوسری طرف ایک طرف تو یہ نیوز ہے کہ کرپٹو کے نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں دوسری طرف آل دو نوٹ آل گورنمنٹ آر مووینگ تو بینڈ کرپٹو یعنی کہ تمام موالک بند کرنے نہیں جا رہے many are looking into how to regulate ڈیجیٹل کرنسی including the US Gary Gensler the chairman of the security and exchange commission has called کرپٹو the wild west ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں and said he went want to impose more regulation on ڈیجیٹل کرنسی Gensler hired a senior advisor specializing in کرپٹو کرنسی last week تو دوستو جہاں پر چائنا نے اسی ہفتے اپنی جو بیننگ کا سلسلہ تھا وہ مکمل کر دیا ہے کیونکہ دیکھیں کرپٹو بین ایک رات میں تو ہوتی نہیں ہے کرپٹو وہاں پر چائنا میں مئی میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور جنوری کی چار تاریخ کی یعنی کہ صبح میں اسے مکمل کر دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف امریکہ فوراں ایک ایسا ان کا فائنانس منسٹر ایک ایسی بات کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید ریگولیشن کریں گے لیکن اسے ہم بینک کرنے نہیں جا رہے تو اگر دنیا کی نمبر ون سپر پاور امریکہ ایسی بات کہہ رہا ہے دوستو تو پیچھے چھوٹے ممالک کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی کالکوم امریکہ بٹکوائن کو اپنا لیگل ٹینڈر قرار دے تھے تو دنیا اپنے موں میں انگلیاں لے کر بیٹھ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے تو لہٰذا کرپٹو کرنسی میں اگر آپ نے رہنا ہے تو ایسی نیوز تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک صورتیال اٹھی تھی کیا تھی کیا نہیں تھی اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن آپ کو ہمارے چینل پر اس کے اوپر ایک تفصیلن ویڈیو مل جائیں گی کم از کم ایک نہیں چار مل جائیں گی کہ ایسا کیا ہوا کیا ریزن تھی فیٹ اف کا پریشر تھا جو پاکستان کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی پڑی تو دوستو کرپٹو میں رہتے ہوئے جب تک پوری دنیا میں اسے لیگل نہیں کر دیا جاتا یہ چیزیں ساتھ رات رہیں گی مارکٹ گرتی رہے گی آج مارکٹ جتنے بھی گراوٹ کا شکار ہے اس کا پورا تذکرہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کرنے والا ہوں جو آپ کو تین بجے کے بعد مصول ہوگی تو لہٰذا جتنے بھی گریب ممالک ہیں وہاں پر مائننگ اس وقت فورا بند کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان کیونکہ پاکستان میں بھی دو سال پہلے اس کے اوپر ایف آئی ایک بہت بڑا قدم لے چکی ہے پاکستان میں بھی بلیک آؤٹ اس سے پہلے ہوتی مائننگ بند کر دی گئی تو جس ایریے میں مائننگ ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کو بابڑا کو پتا چل جاتا ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی نیوز جس کی وجہ سے کرپٹو کے پرائزن میں آپ کو مسلسل کرائزن دیکھنے کو مل رہے ہیں ہوفیلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور مزید آنے والے دنوں میں کرپٹو کے ریٹس پروجیکٹس اور اس میں فائدہ لینے کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ آپ کو نیوز سے بھی آگاہی دیتا رہوں گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو چی لگے سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں تک آج کی کرائزن کی دس وجہات میں سے ایک وجہ تو ضرور پتا چلے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ